اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو لرنب پاکستان امید ہے آپ تمام لوگ خرید سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اسسسٹنٹ ڈائریکٹر انٹیلیجنس ایف آئی اے کی پوسٹ کے بارے میں آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ اس پوسٹ سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو میں آلریڈی بنا چکا ہوں جس میں ایف پی ایسی کی طرف سے کتنی نمبر اف پوسٹ اناؤنس کی گئی ہیں اور اس کا ریکروٹمنٹ پروسس بسیکلی کیا ہے اس کے بارے میں آپ کے ساتھ تذکرہ کر چکا ہوں تو ایک ریکیپ کی صورت میں میں آپ کے ساتھ اسی اس کو ریوائز کر دیتا ہوں کہ اس پوسٹ کی ریکروٹمنٹ کے لیے جو ہے وہ تین سٹیجز ہیں سب سے پہلے آپ کا سکریننگ ٹیسٹ لیا جائے گا سکریننگ ٹیسٹ کے بعد بسیکلی دسکرپٹیو ٹیسٹ آپ سے لیا جائے گا اور اس کے بعد آپ فانل انٹریو دیں گے جس کے بعد آپ جو ہے وہ اس پوسٹ کے لیے ریکروٹ ہو جائیں گے تو آج کے اس ویڈیو میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر انویسٹکیشن ایف آئی اے کا جو سیلیبس ایف پی ایسی کی طرف سے دیا گیا ہے جس کی بیسیس پہ آپ کا سکریننگ ٹیس لیا جائے گا اس کو میں ڈسکس کرنے والا ہوں تو اس سیلیبس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پارٹ ون جو ہے وہ انگریزی پر مشتمل ہے جس میں سے بیس نمبر کے کوسٹنز آپ سے آئیں گے اب ان کوسٹنز کو پوچھا جائے گا وکیبلیڈی کے سیکشن سے گرامر کے سیکشن سے اور سنٹینس سٹکچر کے سیکشن سے جبکہ پارٹ ٹو جو ہے وہ اسی نمبر پر مشتمل ہے اور جنرل انٹیلیجنس کا اس کو نام دیا گیا ہے پارٹ ٹو میں پانچ پوشنز ہیں جو آپ سے جو ہے وہ جن پانچ پوشنز کو ٹچ کر کے ایف پی ایسی آپ سے کوسٹن پوچھے گا اس میں سرے فیرس جنرل نالج ہے اس کے بعد ایوری ڈی سائنس ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پر بیسک اراثمیٹک ہے دن کرنٹ افیرز ہے اور لاسٹ میں جو ہے وہ آپ کا ایف آئی ایکٹ 1974 ہے تو یہ پانچ پوشنز کل ملا کے آپ کا جنرل انٹیلیجنس کا جو سیکشن ہے اس کو کونسٹیٹیوٹ کرتے ہیں اور یہ اسی نمبر پر مشتمل ہے اور کل ملا کے جو سکریننگ ٹیسٹ ہے وہ سو نمبر کا ہے اور اب اس میں سے جتنا زیادہ آپ سکور کریں گے آپ کے شارٹ لسٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں کہ ریکیاب کی صورت میں میں اسی اس کو بھی دھورا دیتا ہوں جو پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ ٹوٹل نمبر اف جو سیٹس ہیں وہ 30 ہیں اور ہر پوشٹ کے اگینس 10 لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا اس کے بعد آپ ڈسکرپٹیوٹیو ٹیسٹ دیں گے پانچ لوگوں کو اس کے بعد چار لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا انٹریگیو کے لیے دین ہر سیٹ کے لیے ایک کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ فائنل اس کو جو ہے وہ ریکیمینٹ کر دیا جائے گا تو یہ ان کا ایک پروسس ہے آپ کے ساتھ میں نے اس سیلیبس کو ڈسکس کیا تاکہ آپ اپنے سکریننگ ٹیسٹ کی پرپرشن سٹارٹ کر سکیں اب تیاری کے حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو اس پوسٹ کے لیے اپنی تیاری سٹارٹ کر رہے ہیں آپ نے بجائے اس کے کہ آپ کسی کتاب کو کنسلٹ کریں یا پھر کسی کو کسی جو ہے وہ ریسورس کے اوپر ریلائے کریں آپ نے سمپلی پاسٹ پیپرز کو ڈاؤنلوڈ کرنے مختلف جو ہے وہ انٹرنیٹ ویب سائٹ پر آپ کو وہ پاسٹ پیپرز مل جائیں گے فیس بک گروپس میں وہ پاسٹ پیپرز مل جائیں گے ان پاسٹ پیپرز کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے ہر سیکشن جو سیکشن کا میں نے سیلیبس میں تذکرہ کیا انگریزی کا میں نے تذکرہ کیا ہے جنرل نالج کا تذکرہ کیا ہے ایوری ڈی سائنس کا تذکرہ کیا ہے ان تمام کو ٹاپکس کی صورت میں لے کے آنا ہے اور ہر ٹاپک میں سے کوشش کرنا ہے کہ جتنی زیادہ انفرمیشن آپ گیدر کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سے وہ جو ہے وہ اپنے نوٹس کی شکل میں ان کو اکٹھے کریں تاکہ آپ اپنی تیاری کو سٹارٹ کر سکیں اور آپ کے پاس خود کے نوٹس آفیلیبل ہوں جن کے تھروہ آپ اپنی تیاری کر سکیں امید کرتا ہوں کہ آج کے ویڈیو آپ تمام لوگوں کے لئے ہلفل رہا ہے آپ کو کچھ سیکھنے کو کچھ انفرمیشن آپ کو یہاں سے ملی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا کسی بھی سوال یہ کنفین کی صورت پہ آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا کمنٹ پیسٹ کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا تمام لوگوں کے جو بھی سوالات ہیں ان کو آنسر کروں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو ہمیشہ آپ کیلئے دعا کو عمر خان اللہ حافظ